السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والاقبت للمتقین والسلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والموثلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ ادمعین وعلى جميع من تبعہم بحسان الہمدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی في کتابه المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم منها خلقناكم و فيها نعیدكم ومنها نخرجكم تارتا نخرا وان جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال نها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر وان یقعدہ علیہ وان یبنع علیہ رواح مسلم رب شہلی صدری واسریلی امری وحلی لقدتا من لسانی افقه قول رب زدن علم معززز محترم سامین اکرام جیسس کے اس درس میں شریک ہونے والے تمام طلباء و طالبات آپ کا اس پروگرام میں خیر مقدم ہے اور یہ ہمارے دروس کی باراہویں مجلس ہے اور انشاءاللہ اللہ کی مدد اور اس کی توفیق سے آج ہم اپنی کتاب کو مکمل کریں گے انشاءاللہ اللہ کی مدد اور اس کی توفیق سے آج ہم اپنی اس کتاب کو مکمل کریں گے جو ہم پڑھ رہے ہیں جو ہمارے سامنے مذکرہ ہے اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں اس کتاب کی تکمیل کی توفیق ادا فرمائے اور جو کچھ ہم نے پڑھا اور سمجھا ہے اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے آج کی درس کا پہلا پوائنٹ ہے قبروں کو پکا کرنا اس سے پہلے ہم نے یہ پڑھا تھا کہ قبروں پر بیٹھنا صحیح نہیں ہے جائز نہیں ہے اس کی سنگینی کو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا کہ کسی آدمی کا کسی قبر پر بیٹھنا اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ کسی آگ پر بیٹھے اور آگ اس کے کپڑے کو بھی اور چمڑے کو دونوں کو جلا دے یہ بہتر ہے اس سے کہ آدمی قبر پر بیٹھے آپ ذرا غور کیجئے کہ آگ پر بیٹھنا کتنا سنگین کام ہے خطرناک کام ہے کہ آدمی آگ پر بیٹھے گا تو اس کا کپڑا اور چمڑا دونوں جل جائے گا یہ بہتر ہے یہ ہلکا ہے اور وہ کام قبر پر بیٹھنے والا اس سے بھی بھاری ہے گناہ کے اعتبار سے قبروں کو پکا کرنا دیکھیں قبر جو ہوتی ہے وہ برزخ کی پہلی منزل ہے ہماری ایک زندگی ہوتی ہے جو ماں کے پیٹ کی زندگی ہوتی ہے نو مہینے اور دوسری زندگی ہوتی ہے دنیا کی جو تیس چالیس پچاس ساٹھ سال ستر سال ہسی سال جتنا بھی جس کی قسمت میں زندگی ہے وہ بل جاتی ہے اور اس دنیا کے بعد بھی ایک زندگی ہے اس کو برزخ کی زندگی کہا جاتا ہے اور برزخ کی سب سے پہلے منزل کیا ہے قبر ہے برزخ کی سب سے پہلے منزل کیا ہے قبر ہے اور وہ قبر چاہے مالدار کی ہو چاہے غریب کی ہو چاہے بادشاہ کی ہو چاہے فقیر کی ہو سب کو ایک جیسا بنانے کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تفریق نہیں کی کہ یہ مالداروں کی قبر ہے تو ان کو ایسے بناو یہ غریبوں کی قبر ہے تو ایسے بناو یہ بادشاہوں کی ہے تو ایسے بناو یہ آقا کی ہے تو ایسے بناو یہ غلاموں کی ہے تو ایسے بناؤ تمام کی قبروں کو ایک جیسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنانے کا حکم دیا اور کہا ایک بالشت سے اوپر نہیں ہونی چاہیے ایک بالشت سے اوپر قبر نہیں ہونی چاہیے اور اس کو پکا نہیں بنانا چاہیے اس لئے شاعر کہتا ہے نا مخمل پہ سونے والے مٹی پہ سو رہے ہیں مخمل پہ سونے والے مٹی پہ سو رہے ہیں شاہ و گدا وہاں پر سب ایک ہو رہے ہیں شاہ و گدا شاہ مانے بادشاہ اور گدا مانے فقیر شاہ و گدا وہاں پر سب ایک ہو رہے ہیں دونوں کو یہ برابر یہ موت کا اثر ہے دنیا کی اے مسافر منزل تیری قبر ہے وہ قبروں کو پکا کرنا اور ان پر امارت بنانا یا ان پر نام اغرہ لکھنا یہ جائز نہیں ہے آج کل کی قبرستان میں آپ جائیں گے تو دیکھیں گے کہ ایک بورٹ لگا رہتا ہے اس بورڈ پہ مرنے والے کی تاریخ پیدائش تاریخ اوفات اس کی ڈگرییاں اس کا بہت سارا تعرف لکھا رہتا ہے جبکہ یہ شریعت سے ثابت نہیں ہے یہاں تک کہ اس پہ نسبت بھی لکھی رہتی ہے یہ کون سے سلسلے کا تھا سمجھ رہے ہیں نا یہ سب چیزیں شریعت میں ثابت نہیں ہیں حدیث جو اس میں ہے وہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 970 ہے اور سنن نسی کی دوہزار ستائیس نمبر کی اور سنن ابو دعوت کی تین ہزار دوہ سر پچیس نمبر کی روایت ہے جابیر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے بیان کرتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر وان یقاد علیہ وان یبن علیہ ان جابرین قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر وان یقاد علیہ وان یبن علیہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا ہکم دیا وما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہو ہمارے رسول جس چیز کو دے اسے لے لو یعنی جن کاموں کے کرنے کا حکم دے انہیں کرو اور جن سے منع کرے ان سے رک جاؤ تو کوئی بھی آدمی جب تک ان دونوں باتوں پر عمل نہیں کرے گا مکمل مومن نہیں ہو سکتا ہے ایک آدمی یہ کہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے ہم سے کی فتنہ ہی کریں گے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہم اتنا کریں گے لیکن جن چیزوں سے منع کیا ہے ہم اس سے نہیں رکیں گے تو مکمل مومن ہو سکتا ہے کیونکہ جن چیزوں کے کرنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے ان چیزوں کا کرنا اگر مشکل ہے نفس پر بھاری پڑتا ہے تو جن چیزوں سے منع کیا ہے اس سے رکنا اور بھاری پڑتا ہے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا اگر اس کا کرنا اور بجا لانا نفس پر بھاری پڑتا ہے تو جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے رکنا اور زیادہ بھاری پڑتا ہے کیونکہ نیکی آدمی کو جنت کے راستے کی طرف لے جاتی ہے اور برائی آدمی کو جہنم کے راستے کی طرف لے جاتی ہے اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا حفت الجنت بالمکار وحفت النار و بشہبات جنت کو مشکل کاموں سے گھیر دیا گیا تو مشکل کاموں میں دونوں طرح کے کام آتے ہیں ایک نیکی کا کرنا یہ بھی مشکل ہوتا ہے اور گناہوں سے بچنا یہ بھی مشکل ہوتا ہے اور جہنم کے بارے میں کیا فرمایا وحفت النار و بشہبات جہنم کو شہبات سے گھیر دیا گیا اکثر وہ چیزیں شریعت نے جن سے منع کیا ہے نفس ان کو پسند کرتا ہے شریعت جن چیزوں سے روکتی ہے نفس اس کی طرف بھاگتا ہے اور عربی کا ایک مقولہ ہے انسان اس چیز کا زیادہ حریص ہے جس سے اس کو منع کر دیا جائے بس منع رہی نا اگر کسی چیز سے آپ کو روکانا جائے تو آپ کی دلچسپی اُدھر نہیں جائے گی لیکن اگر آپ کو منع کر دیا جائے کہ آپ یہ کام مت کرو تو آدمی کے دل میں تجسس پیدا ہوتا ہے ایک سوال پیدا ہے آخر کیوں روکا جائے رہا ہے بہت سارے ایسے جگہیں ہوتی ہیں جہاں پہ لکھا رہتا ہے یہاں پہ گندگی پھیکنا منع ہے یہاں پہ پیشاپ کرنا منع ہے اور زیادہ تر جاگر لوگ وہی پہ پیشاپ کرتے ہیں گندگی پھیکتے ہیں تو یہ انسان کی فطرت ہے کہ جس چیز سے اس کو روک دیا جاتا ہے اس کا شوق اس کے دل کے اندر پیدا ہوتا ہے اس لئے اللہ نے فرما نفس جو ہے اکثر برائیوں کا حکم دیتا ہے نفس امارہ خاص طور سے انسان کو برائیوں اور بناہوں کی طرف لے جاتا ہے تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ حدیث ہے اس کے اندر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کن چیزوں سے منع کیا ہے اسی ٹکڑے سے حدیث کا تعلق ہے ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے قرآن مجید کا چھوٹی سی آیت ہے اور آیت کا ایک حصہ ہے اور اس کی شرے پوری حدیثیں ہیں وہ تمام حدیثیں ہیں جن کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لوگوں کو کچھ چیز سے روکا ہو وہ تمام حدیثیں اس آیت کی زمین میں آ جاتی ہیں ہمارے رسول جن چیزوں سے منع کرے اس سے رک جاؤ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر سے متعلق تین چیزوں سے منع فرمایا ہے کتنی چیزوں سے تین چیزوں سے پہلی چیز یہ کی قبر کو اختہ بنانا اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے میں نے کہا نا غریب کی ہو یا مالدار کی ہو باشراہ کی ہو یا فقیر کی ہو سب کی قبر اقصہ ہونی جائے اور دوسری چیز وَأَيُّقَ عَدَ عَلَيْهُ قبر کو پختہ بنانا بھی اسلام میں حرام ہے نمبر دو قبر پر بیٹھنا بھی حرام ہے نمبر تین وَأَيُّبْنَ عَلَيْهُ اور قبر پر امانت بدتامین کرنا قبر پر امانت بنانا یہ بھی حرام ہے اور آج کل بہت سارے مسلمان اس حدیث کی خلاف فرضی کرتے ہیں قبروں کو پختہ بھی بناتے ہیں اور قبروں پر بہت سارے لوگ بیٹھتے بھی ہیں اور بہت سارے لوگ اس پر تعمیرات بھی کرتے ہیں قبروں کو پختہ بنانا ہے سیمنٹ وغراس اس کو پختہ کر دینا اور امارت بنانا جو اس پر گمبت وغرا بناتے ہیں یا اسی طرح سے درگاہ وغرا بنا دیتے ہیں قبر کے اوپر خب لمبی چوڑی امارت تعمیر کر دیتے ہیں تو یہ سب چیزیں جائز نہیں ہیں اور آگے سنن ترمیزی حدیث نمبر 152 اور آگے سنن ترمیزی حدیث نمبر 152 کا ٹکڑا ہے وَأَنْ يُقْتَبَعَ عَلَيْهَا اور یہ کی قبروں پر لکھا جائے اس سے بھی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا جو میں نے بتایا نا کہ کتبہ لگا رہتا ہے یہ فراہ آدمی ہے اس کا نام یہ ہے اس کا خاندان یہ ہے اس کی پیدائش یہ ہے یعنی اس کی تاریخ پیدائش اتنی ہے اور اس کی تاریخ وفات اتنی ہے یہ سب لکھا رہتا ہے اسلام میں منع ہے ہاں اتنی رخصت ملتی ہے کہ کوئی آدمی اگر کسی کو دفن کرنے کے لیے جاتا ہے کوئی رشتے دار ہمارا ہے تو ہم بطور نشانی کے کوئی پتھر وغیرہ وہاں پہ رکھ سکتے ہیں سمجھ رہے نا کوئی پتھر وغیرہ سادہ سمبل میں لگا سکتے ہیں اس کی دلیل اپنے ماجہ کے اندر موجود ہے لیکن اس پر بھی لکھا نہیں جائے گا بطور نشانی اور علامت اس سے کھئت وغیرہ میں پتھر وغیرہ لگا دیتا ہے نا نشانی اور علامت کے طور پر جس طرح سے کھئت وغیرہ میں بطور نشانی اور علامت کے پتھر وغیرہ لگا دیتے ہیں یہاں سے ہمارا کھئت ہے تمہارا کھئت وہاں سے تو ایسے وہاں بھی قبر کے پاس کوئی پتھر وغیرہ رکھ دینا تاکہ پتا جالے کہ ہاں ہمارے دادا کی قبر ہے یا ہمارے دادے کی قبر ہے سمجھ رہے ہیں نا تو اتنا جائز ہے اور اس کی دلیل ابن ماجہ میں باقیدہ امام ابن ماجہ نے باپ باندھا ہے باب ما جاء فی العلامت فی القبر قبر پر نشان رکھنے کا بیان اور وہ روایت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ نو سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان ابن مزعون کی قبر پر ایک پتھر رکھا یا اس کے قریب ایک پتھر رکھا تاکہ پتا چلے کہ یہ عثمان ابن مزعون کی قبر ہے بطور نشانی کے تو پتھر وغیرہ بطور نشانی کے رکھ سکتے اس میں کچھ حرج کی بات نہیں ہے لیکن اس پر کچھ لکھنا ہونا نہیں جائیے لکھنے کی دلیل نہیں ہے لکھنے سے منع کی اللہ کے نوی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے نا صرف اتنی سی رخصت ہے کیونکہ پتھر وغیرہ رکھ سکتے ہیں بطور نشانی کے کہ یہاں پہ ہمارے دادہ یا دادی کی قبر ہے کیونکہ جب بہت زیادہ وقت گزر جاتا ہے تو سب برابر ہو جاتا ہے لوگوں کو پتا بھی نہیں جلتا ہے تو نشانی کے طور سے رکھ سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے آگے پوائنٹ ہے قبر پر زائد مٹی ڈالنا میں نے کہا تھا کوئی بھی قبر ہو مالدار کی ہو یا غریب کی ہو اس پر مزید مٹی ڈال کر کے اس قبر کو دوسری قبروں سے نمائع کرنا دوسری قبروں سے الگ کرنا کہ یہ تو فلاں کی قبر ہے جیسے کوئی خاص آدمی کا اندقال ہو جائے تو اس پر مٹی لے کر کے اور زیادہ ڈال دی جائے جیسے کہ یہ قبریں ہیں سب ایک جیسی ہیں اور کوئی بڑے آدمی کا اندقال ہو جائے جس کو لوگ بڑا سمجھتے ہوں تو اس پر مٹی ڈال کر جسے لوگ گھر بناتے ہیں تو جو بعد میں گھر بناتا وہ کیا سوچتا ہے ہمارا گھر اس کے گھر سے ہونچا رہنا چاہیے یہ ہوتا ہے نا ہمارا گھر فلاں کے گھر سے فلاں پڑوسی کے گھر سے ہونچا ہونا چاہیے حالانکہ اتنے مسافت پر یا اتنی بلندی پر گھر بنائے گا تو بھی اس کا کام چل جائے گا لیکن جان بوش کر کے وہ کیا کرتا ہے چار چھے ردہ یا چار چھے ہیٹیں ہونچی کر دیتا ہے بس سمجھ میں آ رہے نا بس یہی دوڑ ہے اس دوڑ کے انسانوں کی اس کی دیوار سے ہونچی میری دیوار رہے تو گھروں کی تعمیر میں لوگ اس طرح موالغہ کرتے ہیں کہ اگر گھاں میں کوئی آدمی اس سال گھر بناتا ہے اور کوئی آدمی آئندہ سال گھر بناتا ہے تو آئندہ سال جو بنائے گا نا اس سے تھوڑا ہونچا ہی بنائے گا ضرورت کے مطابق اوچا کرنے میں منا نہیں لیکن دکھاوے کے لئے ریا نموت کے لئے کہ ہمارا چھت یہ ہمارا مکان یہ سب سے بلند ہے یہ صحیح نہیں ہے تو یہاں بھی قبر سب کی برابر ہونی چاہیے کسی خاص آدمی کی قبر پہ بہت زیادہ مٹی ڈال کے نمائے کرنا کہ یہ تو فلاں کی قبر ہے یہ کوئی آدمی پوچھے کہ فلاں آدمی کا انتقال ہو گیا اس کی قبر کہاں ہے کہاں اس کی قبر کا پتانہ پوچھو آپ قبرستان چلے جاؤ اور دیکھو جو سب سے اونچی قبر ہے نا سب سے جڑا مٹی جس پر پڑی ہوئی نا وہ فلاں کی قبر ہے تو ایسا کرنا منع ہے اسلام میں جائز نہیں ہے سور النسائی کی روایت میں لفظ موجود ہے وَأَيُوزَادَ عَلَيْهِ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پر اس سے نکلی ہوئی مٹی سے زیادہ مٹی ڈالنے سے منع فرمایا جتنی مٹی نکلی ہے اتنا ہی ڈال دو الگ سے دوسری جگہ سے مٹی لاکر اس پر نہ ڈالو اس کو بلند کرنے کے لئے یہ سور النسائی کی حدیث نمبر دوہزار ستائیس ہے اللہ مالبانی رحمہ اللہ نے احکام الجنائز میں صفحہ نمبر دو سو چار میں اس کو نقل کیا ہے اس میں ایک استثناء ہے وہ یہ کہ اہل علم نے کہا ہے کہ اگر بارش و غرہ کی وجہ سے قبر بلکل دب جاتی ہے اس کی مٹی بلکل بہ جاتی ہے تو اس پر مٹی ڈال کر اسے ایک بالشت اونچا کیا جا سکتا ہے جیسے کہ آدمی نے کسی کو دفن کیا اور بارش بہت زیادہ ہو گئی اور بارش کے بہاؤں میں مٹی پوری بہ گئی اور بلکل قبر ابھی تازہ ہے تو مٹی بہنے کے بعد پھر لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہاں پہ قبر ہیں تو ایسی صورت میں مٹی ڈالنے کے علماء نے رخصت دی ہے کہ بھی اپنی قبر تیار کیا میید کو دفن کیا اس کے چند گھنٹوں بعد بارش بہت زیادہ ہو گئی اور بارش ایسے ہوئی کہ اوپر سے پانی آ رہا اور نیچ سے سامنے قبر کے پاس سے اوپر سے پانی گزر رہا ہے اور پانی کے بہاؤں نے پوری قبر کو ختم کر دیا پورا نیچے تک مٹی جو ہے نکل گئی نیچے تک کی تو آپ اس پر مٹی ڈال سکتے لیکن وہ بھی ایک بارش سے زیادہ آپ نہیں ڈالیں گے صرف تمیز کے لیے تاکہ پہچان رہے کہاں پہ قبر ہے ارنہ لوگ اس پر چلیں گے رو دیں گے اس حدوار سے جائز ہے آگے ایک پوائنٹ ہے قبرستان میں قرآن یا سورہ آسین پڑھنا دیکھئے قرآن آدمی اپنے لئے پڑھتا ہے سورہ آسین آدمی اپنے لئے پڑھتا ہے اور جو شخص انتقال کر گیا ہم اگر چاہیں کہ قرآن پڑھ کر کے ٹرانسفر کر دیں تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے من عمل اصالحن فلنفس ہی جو نیک عمل کرے گا اس کا فائدہ اسی کو ہوگا اور جو برا کرے گا اس کا عبال اسی پر آئے گا تو قبرستان میں جا کر کے قبر والوں کے لئے بہت سارے لوگ سورہ آسین پڑھتے ہیں یا کچھ خاص صورتوں کی تلاوت کرتے ہیں بہت سارے قبرستان میں آپ جائیں گے تو وہاں پہ دیکھیں یہ بہت سارے لوگے کے قرآن دورتے رہتے ہی دور دور یا کھڑے ہو کر پڑھتے رہتے ہیں ان کے چہرے پہ داری نہیں پیشانی پہ سجدے کا کوئی نشان نہیں عبادت گزاری کا کوئی ان کے ہاں جذبہ نہیں لیکن وہ قرآن لے کر کے پڑھتے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کچھ میں کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو پیسے کے لئے پڑھتے ہوں گے یہ میرا جو ہے فلاہ ہے اس کا انتقال ہوگی اس کے لئے پڑھ دو تو قبر کے پاس جا کر کے قرآن پڑھتے ہوں گے بہرحال اگر ایسا کریں گے تو یہ جایز نہیں ہے ہم قرآن پڑھ کر کے ان کے لئے ٹرانسفر نہیں کر سکتے ہم قرآن اپنے لئے پڑھیں نیکی اپنے لئے کریں اس کے بعد جو لوگ دنیا سے چلے گے ان کی حق میں دعا مانگئے ہیں سمجھ رہے نا ہم اللہ کی بارگاہ میں تقرب حاصل کریں نیکی کے ذریعہ تقویٰ کے ذریعہ پرہزگاری کے ذریعہ اور اپنے لئے بھی دعا کریں اور جو دنیا سے فوت ہو کر چلے گے کہ آدمی کسی کو کوئی چیز کب دیتا ہے جب وہ اس کی ملکیت میں ہوتی ہے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں اللہ کی پیغمبر ہیں دونوں خانے کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو دعا مانگ رہے تھے کیا دعا مانگ رہے تھے ربنا تقبل منا انکا انتا سمیع الالیم اے پرورنگار ہم سے ہمارے اس عمل کو قبول فرما لے کتنا اچھا کام کر رہے ہیں خانے کعبہ بنا رہے ہیں اللہ کے حکم سے بنا رہے ہیں پھر بھی ڈر ہے کہ اللہ کہیں اس کو رد نہ کر دے دعا کر رہے ہیں اللہ تعالی سے ربنا تقبل منا انکا انتا سمیع الالیم آج ہم دو اپنی لئے پڑھتے نہیں ہیں اپنی آخرت کے لئے نہیں پڑھتے ہیں اپنی نجات کے لئے نہیں پڑھتے ہیں صرف دوسروں کے لئے پڑھتے ہیں اور وہ بھی سوچ رہے ہیں کہ دوسروں کو فائدہ ملے گا اللہ جب قبول کرے گا تب ہم دوسروں کو دے سکتے ہیں نا ایک تو اللہ تعالی قبول کیا کی نہیں کیا ہم کو پتا بھی نہیں ہے اور دوسرے جو ٹرانسفر کر رہے ہیں اس کی دلیل بھی شریعت میں موجود نہیں ہے اگر ایسی ہی بات ہوتی تو بڑے بڑے باشا دنیا سے چلے جاتے پیسے دے کر لوگوں کو زندگی بڑھ لوگ پڑھتے رہتے لیکن اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رب انسان دنیا سے چلے جاتا تو اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا نماز روزہ یہ سب بند ہو جاتے نا آدمی جو کچھ کر کے چلا گیا وہ ہی اس کے ساتھ جانے والا ہے تو قبرستان میں قرآن یا سور فاتحہ پڑھنا بیڈا تھے کیونکہ ایسا کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے صحابہ اکرام سے ثابت نہیں ہے بلکہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے پوچھا بھی کہ قبروں کی زارت کے وقت وہ کیا کہیں تو آپ نے ان کو دعا سکھلائی لیکن قرآن پڑھنے کی تعلیم نہیں دی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم قبروں کی زیارت کرنے کے لئے جب جائیں تو کیا پڑھیں تو آپ نے انہیں دعا سکھائی اس سے پہلے دعا گزر چکی ہے لیکن آپ نے قرآن پڑھنے کی تعلیم نہیں دی اگر یہ بات جائز ہوتی شریعت میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ لوگوں کا خیر خواہ کون ہو سکتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ امت کی بھلائی کے لئے سوچنے والا کوئی ہو سکتا ہے کوئی نہیں ہو سکتا لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قبروں کی زیارت کی دعا تو سکھائی لیکن قرآن پڑھنے کی تعلیم نہیں دی اگر ایسا کرنا صحیح ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتلاتے اور وہ تعلیم ہم تک پہنچتی بلکہ ہمیں کچھ ایسی احادیث ملتی ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ قبرستان میں قرآن نہیں پڑھنا چاہیے قبرستان قرآن پڑھنے کی جگہ نہیں ہے بلکہ جگہ گھر ہے مسجد ہے ہم قرآن کہاں پڑھیں گے گھر میں پڑھیں گے مسجد میں پڑھیں گے اپنے مکان میں دکان میں پڑھیں گے ابو غریرہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناو اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناو اس لئے کی شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اور ایک روایت میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناو اس میں نفلی نمازیں پڑھا کرو اس میں نفلی اجعلو من صلاتکم فی بیوتکم اپنے گھروں میں نفلی نمازیں پڑھا کرو فرز نماز مرد تو مسجد میں جا کر پڑیں گے جمعات کے ساتھ اور نفلی نماز گھر کے اندر تو گھر میں نفلی نمازوں کا احتمام کیا کرو قبرستان نہ بناو کیونکہ قبرستان کے اندر نماز نہیں پڑھی جاتی ہے اور دوسری روایت میں اللہ ﷺ نے فرمایا اپنے گھروں میں سورت بقرہ کی تلاوت کرو اپنے گھروں میں سور بقرہ پڑھا کرو اس لئے کہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سور بقرہ پڑھی جاتی ہے لیکن اس کے اندر کوئی تعداد نہیں لکھی ہوئی ہے بہت سارے لوگ چالیس یا تیس یا پچاس متعین کر دیتے ہیں متعین کرنا صحیح نہیں کسرس سے سور بقرہ کی تلاوت گھروں میں کرنے چاہیے اس سے شیطان گھر سے بھاگ جاتا ہے اور اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے تو یہ بات واضح ہوگی نا سور بقرہ کی کسرس سے تلاوت کرنے سے اس کے اندر آڈیو اگرہ سنیں گے تو بھی انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا اس سے شیطان گھروں سے بھاگ جاتا ہے جس گھر میں شیطان ہوتا ہے وہاں پہ کسرس سے سور بقرہ کی تلاوت کی جائے تو بھاگ جاتا ہے لیکن وہاں سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ گھر والے ہی تلاوت کریں بہت سارے لوگ قرائے پر لوگوں کو بلاتے ہیں قرائے پر بلاتے ہیں پیسے دے کر کے بلاتے ہیں بہرحال اس کا اتنا زیادہ فائدہ نہیں ہوگا ہم اس کو مطلق حرام تو نہیں کہتے ہیں لیکن سب سے بہتر یہ ہے کہ گھر کے لوگ خود پڑھیں گھر کے اندر قرائے کی تلاوت ہو سور بقرہ کی تلاوت ہو آپ پورا نہیں پڑھ سکتے تھوڑا تھوڑا پڑھیں روزانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ روزانہ سور بقرہ مکمل کر کے پڑھو ایسا ہے اس نقطے کو سمننا ضروری ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کسرس سے گھر میں سور بقرہ پڑھا کرو لیکن اس سے تو یہ ثابت نہیں ہوتا ہے نا کہ مکمل ایک دن میں ختم کر دو تو بھی اس سے فائدہ ہوگا آپ پڑھتے رہو تھوڑا سا آج تھوڑا سا کل جیسے بھی آپ کو توفیق ہو سور بقرہ پڑھتے رہو تلاوت کیا کرتے رہو تو گھر میں جتنے لوگ ہیں وہ تھوڑا تھوڑا اپنا پڑھتے رہے اس سے شیطان بھاگ جائے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعداد بھی نہیں بتائی اس کے اندر اور نہ یہ فکس کر کے بتایا ہے کہ روزانہ سور بقرہ مکمل پڑھنا ضروری ہے ایسی کوئی سراحت حدیث کے اندر نہیں ہے تو اس کو ہمیں عام ہی رکھنا چاہیے اور اپنے طور سے اس میں تلاوت کرتے رہنا چاہیے وہاں سے شیطان بھاگ جائے گا اسی طرح سے قبر پر سورہ حسین پڑھنا بھی بیدات ہے بہت سارے لوگ باقیدہ سورہ حسین کو الگ سے پرنٹ کرتے ہیں انہی مقاسد کے حصول کے لیے دکان کی برکت کے لیے مکان کی برکت کے لیے ہے نا قبرستان میں پڑھنے کے لیے تو یہ چند سورتوں کو لے کر اور پوری زندگی پورے قرآن کو چھوڑ دینا یہ بھی صحیح نہیں ہے قرآن پورا کا پورا اللہ نے نازل کیا نا اور پورا قرآن یہ ہمارے لئے ہدایت کا سامان ہے اس میں ہمارے لئے رحمت ہے شفا بھی ہے تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو وہ خاص سورتوں کو اپنے پر لازم کر لیتے ہیں اور نہیں چند سورتوں کی تلاوت کر کے اور قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں یہ مناسب بات نہیں ہے پورے قرآن کی تلاوت کرنا چاہیے جتنا بھی اللہ ہم کو توفیق دے کیونکہ یہ پورا قرآن تو وہ چند سورتوں کو لے کر اور قرآن کو چھوڑ دینا یا صحابہ کا طریقہ نہیں ہے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے صحابہ اکرام پورا تلاوت کرتے تھے تھوڑا تھوڑا کر کے شروع سے آخر تک پڑھتے تھے یہ ہم کو بھی کرنا چاہیے اور عام طور سے جو لوگ اس طرح سے کرتے ہیں ان کا مقصد آخرت کی کامیں بھی نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ دنیا کے فائدے کے لئے کرتے ہیں اس میں کچھ لکھا بھی رہتا ہے یہ دس سورتیں یہ پانچ سورتیں یہ گیارہ سورتیں ان کو پڑھیں گے تو یہ یہ ہوگا جبکہ ہم اگر پورے قرآن کو شروع سے لے کر پڑھتے ہیں آخر تک تو اس سے بہت فائدے ملیں گے ہم کو ہمارے دل میں اخلاص بھی رہے گا آخرت کا جذبہ بھی رہے گا جہانم سے بچنے کا جذبہ بھی رہے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہم کو بہت ساری بھلائیاں بھی عطا فرمائے گا تو یہ چند سورتوں اور آیتوں کو لے کر کے پورے قرآن کو فراموش کر دینا زندگی پر یہ مناسب بات نہیں ہے سوری آسین قبر پر پڑھنا ثابت نہیں ہے اس لسلے میں ایک روایت ہے لیکن وہ ثابت نہیں ہے روایت اس طرح سے ہے جس شخص نے سوری آسین پڑھی قبرستان میں داخل ہونے کے بعد یا جو شخص قبرستان میں داخل ہوتا ہے اور سوری آسین کی تلاوت کرتا ہے تو اس دن مردوں کے عذاب میں تخفیف کر دی جاتی ہے جو شخص قبرستان میں داخل ہوتا ہے اور سوری آسین کی تلاوت کرتا ہے اس دن مردوں کے عذاب میں کمی کر دی جاتی ہے اور پڑھنے والے کو پڑھنے والے کو مردوں کی تعداد کے برابر نیکیاں ملتی ہیں یہ روایت موضوع منگلت ہے اس میں کیا بدبائیان کی گئی کہ اگر کوئی شخص قبرستان میں جائے اور سوری آسین کی تلاوت کرے تو اس کی تلاوت سے مردوں کے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے اور اس قبرستان میں جتنے مردے دفن ہیں سب کی تعداد کے برابر پڑھنے والے کو نیکیاں ملتی ہیں اگر یہ روایت موضوع ہے اس کو لوگوں کو پتا نہ ہو تو کتنے شوق سے لوگ جا کر کے قبرستان میں سوری آسین پڑھیں گے پڑھیں گے نا کہیں گے ایک تو پہسام کو مل رہا ہے دوسرے لوگوں کے عذاب میں تخفیف ہو رہی ہے تیسرے اللہ کی طرف سے بھی ہم کو سواب ملے جتنے مردے ہیں اور قبرستان اگر بہت بڑی اور پرانی ہو تو کتنے سواب ملیں گے اس کو اندازہ لگا یہ موضوع روایت کے حساب سے جو بات بیان کی ہے اس منگرات روایت کے اندر کہ جتنے مردے ہیں اتنے نیکیاں اس کو ملے گی مردوں کو کوئی گن سکتا ہے ایک ہی قبر میں کتنے کتنے لوگوں کو دفن کر دی جاتا ہے آگے پیسے جب قبرستان بہت پرانی ہو اور بڑی قبرستان ہو تو اس کے اندر بہت سارے لوگوں کو دفن کر دیا جاتا ہے یہ روایت موضوع منگرات ہے علمہ البانی رحمہ اللہ نے سلسلہت الاحادیث ضعیفہ میں ایک ہزار دو سو چیلیس نمبر پر اس کو نقل کیا ہے اور اس کو منگرات قرار دیا ہے اسی طرح قبر کی طرف فرخ کر کے نماز پڑھنا یہ مسئلہ بھی واضح کیا جا چکا ہے کہ قبرستان میں نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں قبر کی طرف فرخ کر کے نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے محید کی طرف فرخ کر کے بھی ہم نماز جنازہ پڑھتے ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن ہماری جو نمازیں ہیں پنج وقتہ نمازیں یا نفلی نمازیں ان نمازوں کا اتمام ہم قبر کی طرف کر کے نہیں کر سکتے نماز جنازہ مستثنہ ہے اس کو میں نے اس سے پہلے بتا دیا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کی قبر پر گئے تھے جو جھاڑو دیا کرتی تھی انتقال ہو گیا تھا لوگوں نے پتایا نہیں تھا تو آپ اس کی قبر پر گئے وہاں پر نماز جنازہ پڑھی تو وہاں پر چونکہ وہ نماز جنازہ اسی نماز ہوتی جس میں میت کے حق میں دعا کی جاتی ہے سمجھے نا اس لئے وہ جائز ہے اس کا استثنہ کیا گیا ابو مرسد خنوی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبروں پر نہ بیٹھو اور نہ ان کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ پنج وقتہ نماز والی مسجدوں میں ایسی مسجدیں جس میں لوگ پانچ وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں قبلے کی طرف قبر بنا دیتے ہیں مسجد کے اندر ہی ان کی نماز باطل ہو جاتی ہے کیونکہ قبر کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا بہت ساری مسجدیں ایسی ہوتی ہیں کہ سامنے بھی قبر ہوتی ہے مسجد کے اندر اگر سامنے قبلہ کی طرف قبر ہے تو بالکل ہی ناجائس کلام ہے کبھی پیچھے بھی ہوتی ہے کبھی دائے اور بائیں بھی ہوتی ہے تو مسجد میں قبر کو نہیں بنانا چاہیے سمجھے ہیں مسجد کے اندر قبر کو بنانا یہ جائز نہیں ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے اور اس سے پہلے حدیث ہم نے سنی ہے یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا آگے ایک پوائنٹ ہے ایسی مسجد جس میں قبر ہو یا قبرستان میں ہو اس میں نماز پڑھنا ایسی مسجد جس میں قبر ہو یا جو مسجد قبرستان کی زمین میں ہو دو مسئلہ اس کے اندر ہے سمجھ رہے ہیں نا ایسی مسجد جس میں قبر ہو جیسے میں نے بتایا بہت ساری مسجدوں میں لوگ قبر جو ہے رکھ دیتے ہیں قبر بنا دیتے ہیں یا ایسی مسجد جو قبرستان کے حد بندی کے اندر بنای گئے قبرستان میں بنای گئے کیونکہ مقبرہ میں قبرستان میں نماز جائز نہیں ہے اور کوئی آدمی مسجد جو ہے قبرستان میں جا کے بنا دے بہت سارے لوگ قبضہ کر لیتے ہیں قبرستان کی زمین کے حساب سے اور اس قبرستان کی زمین پہ مسجد بھی بنا دیتے ہیں یہ بات صحیح نہیں ہے اس کی دلیل انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایو صلی بین القبور صحیح بن عبان کی حدیث نمبر 1698 ہے یہ صحیح لغیری ہے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کے درمیان نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے اور ایک دوسری حدیث سنن نسی اور سنن تلمیزی حدیث نمبر 317 سنن ابو دعوت حدیث نمبر 492 سنن ابن نماجہ حدیث نمبر 745 اس کے اندر بھی ابو سید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری زمین نماز پڑھنے کی جگہ ہے اللہ المقبرہ والحمام سوائے مقبرہ کے قبرستان کے اور حمامن غسل خانے کے غسل خانے میں نماز جائز نہیں ہے اور قبرستان میں بھی نماز جائز نہیں ہے جب قبرستان میں نماز نہیں جائز ہے تو قبرستان میں مسجد بنانا کیسے جائز ہو گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے اندر یہ بات بیان کی گئی ہے کہ قبرستان میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے پنج وقتہ نماز جو بھی ہم اپنی عبادت کے لئے اللہ کے عبادت کے لئے اپنے فائدے کے لئے پڑھتے ہیں تو وہ قبرستان میں پڑھنا جائز نہیں ہے جب قبرستان میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے تو قبرستان میں مسجد بنانا جائز ہے کہ مسجد بنائے گی تو لوگ نماز پڑھیں گے ہی اور بہت ساری جگہوں پہ ہی لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ مسجد کی جگہ نہیں مل لہی ہے نا تو قبرستان میں ہی بنا دیا اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جس جگہ وہ مسجد بناتے ہیں باقاعدہ قبریں وہاں پہ رہتی ہیں قبریں پناہ نہیں ہو جاتی ہیں یا وہ سیدھا ہو جاتی ہے پھر وہ زمین کو اکھار کر کے پھر قبرستان میں کے اندر جو ہم مسجد بنا دیتے ہیں تو یہ بات صحیح نہیں ہے کیونکہ اللہ علیہ وسلم نے قبرستان میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے تو قبرستان میں اگر مسجد ہے تو وہاں بھی نماز نہیں پڑھنی چاہیے اگلا پوائنٹ ہے قبروں پر عرص اور میلوں ٹھیلوں کا احتمام قبروں پر عرص عرص لگانا میلے لگانا عرطوں اور مردوں کا اختلاط بے حیائی کا مظاہرہ قوالی ڈھول اور تاشے یہ سب جائز ہیں بیچارے دنیا سے چلے گئے ان کے حق میں دعا ماؤں وہاں جا کر کے قبرستان میں لوگ ڈھول تاشے بجاتے ہیں عرص کرتے ہیں میلوں کا احتمام کرتے ہیں جبکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خطاب کر کے فرمایا تھا کہ میری قبر پر میلے وغیرہ نہ لگانا سمجھے نا میری قبر پر عید وغیرہ نہیں منانا میلے نہیں لگانا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو خطاب کر کے فرمایا تھا اور آپ نے ایک دوسری بات میں فرمایا اللہم لا تجال قبر وصن یعبر کہ اللہ میری قبر کو بتنا بنانا جس کی لوگ مرنے کے بعد میری وفات کے بعد پوجا کریں تو یہ سب کام اسلام میں حرام ہیں جائز نہیں ہیں اس کی دلیل ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلو بیوتکم قبورا تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناو یعنی گھروں میں نماز پڑھو قرآن کی تلاوت کرو اللہ کا ذکر کرو اس کے بعد آپ نے فرمایا ولا تجعلو قبر ایدہ اور اسی طرح آپ نے فرمایا کہ میری قبر کو میلہ نہ بناو وہاں پہ جشن اور خوشی بنانے کی جگہ اس کو نہ بناو میری قبر کو میلہ نہ بناو کہ سب لوگ وہاں پہ اکٹھا ہوں جمع ہو اور خوشی کریں خوشی کا مظاہرہ کریں اور اس کے بعد فرمایا وَسَلُّ عَلَيَّا اگر مجھ سے محبت ہے تو میرے اوپر درود بھیجو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا میری قبر پر جو ہے میلہ نہ لگاؤ یا میری قبر کو میلہ نہ بناو اور میرے اوپر درود بھیجا کرو فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي مِنْ حَيْسُكُنْتُمْ اس لیے کی تم جہاں بھی رہو گے تمہارا درود مجھے پہنچایا جائے گا اللہ کے فرشتے ہیں جو درود اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں تم درود بھیجو وہ مستق پہنچے گا لیکن میری قبر کو میلہ نہ بناو اس سے پتہ جلتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جبورس جائز نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بزرگ ہستی کسی اور کی ہو سکتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عظمت والی ہستی اللہ کے بعد کسی کی ہو سکتی ہے اللہ کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو کس کا درجہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم کنمہ پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیق نہیں محمد رسول اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ عرص منانا میلے لگانا عصب کرنا جائز نہیں ہے تو غیروں کی قبروں پر کیسے جائز ہو جائے گا اس کی کوئی دلیل شریعت کے اندر موجود نہیں ہے قبروں کی زیارت کے لیے سفر کرنا کسی خاص آدمی کی قبر کی زیارت کے لیے سفر کرنا عبادت کے نیت سے سواب کے نیت سے جائز نہیں ہے اس کی دلیل ابو حریر کی روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشد الرحال الا الہ الا خلاصت مساجدہ المسجد الحرام و مسجد الرسول و مسجد الاقصاء متفقن علی ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نے سے روایت ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشد الرحال الا الہ الا ثلاثت مساجدہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین مسجدوں کے سوا کسی کے لیے کجاوے نہ بادھے جائے یعنی سفر نہ کیا جائے سواب کی نیت سے مگر وہ تین مسجدوں کے علاوہ وہ تین مسجدیں کیا ہیں ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نے سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین مسجدوں کے سوا کسی کے لیے کجاوے نہ بادھے جائے یعنی سفر نہ کیا جائے نمبر ایک مسجد الحرام مسجد الحرام جو مکہ کے اندر ہے بیچ میں خانِ کعبہ اور چاروں طرف سے مسجد حرام ایسا ہے نا اور اس کے بعد وہ مسجد الرسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد مسجد نبوی جو مدینہ کے اندر ہے اور تیسری مسجد الاقصاء بیت المقدس میں جو ہے جو ہمارا قبل اول تھا یہ تین مسجدوں کے علاوہ کسی اور مسجد کے لیے عبادت کی نیت سے سفر کرنا جائز نہیں ہے آپ کسی شہر میں گاؤں میں جا رہے ہیں نماز کا وقت ہو گیا مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں لیکن یہ ٹھان کر کے جانا کہ ہم سواب اور عبادت کی نیت سے فلا مسجد میں جائیں گے دلی کی جانے مسجد میں یا کسی اور مسجد میں یہاں سے سفر کر کے جائیں گے اور وہ ہم کو بہت سواب ملے گا خاص طور سے اس مسجد کی زیارت کے لیے اور عبادت اور سواب کی نیت سے تو جائز ہے جائز نہیں ہے سیر و تفریق کیلئے آپ کہیں پہ گئے اور دیکھ لیا آپ نے کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن خاص طور سے عبادت اور سواب کی نیت سے جس طرح سے خانے کعبہ لوگ جاتے ہیں مسجد رفی جاتے ہیں مسجد اقصہ جاتے ہیں اس طرح سے نیت کر کے کسی اور مسجد کی طرف جانا جائز نہیں ہے لیکن بہت سارے لوگوں نے ترے ترے کے مسجدوں کو ترے ترے کا درجہ دے رکھا ہے فلان جائے کے چلے جاؤ تو اتنا سواب فلان جائے کے چلے جاؤ تو تم کو حج کا سواب مل جائے گا اس طرح کی باتیں بھی لوگ کرتے ہیں یہ بات صحیح نہیں ہے اگلا پائنٹ ہے قبروں پر جانور زبح کرنا اس کی دلیل انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایے جو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھئے قبرستان میں یا کسی قبر کے پاس اگر کوئی شخص جانور زبا کرتا ہے تو اس کی دو شکلیں ہو سکتی ہیں کتنی شکلیں ہو سکتی ہیں دو ایک شکل یہ ہوگی کہ وہ اللہ کے لئے زبا کرتا ہے قبرستان میں جا کر یہ کسی بزرگ کی قبر کے پاس جا کر زبا کرتا ہے اللہ کے لئے زبا کرتا ہے یا کسی بزرگ کی قبر کے پاس جا کر کے بزرگ کے لئے زبا کرتا ہے اللہ کے لئے زبا کرے تو بھی جائز نہیں ہے اللہ کے لئے زبا کرے تو بھی جائز نہیں ہے اور اگر بزرگ کے لئے زبا کرے گا تو تو شرک ہو جائے گا بس من جانے ہیں نا ہم اللہ ہی کے نام پر اللہ ہی کے لئے زبا کر رہے ہیں لیکن ایسی جگہ زبا کر رہے ہیں جہاں پہ غیر اللہ کیلئے زباہ کیا جاتا ہے تو صحیح نہیں ہوگا نا جسے کسی درگاہ پہ مزار پہ ہم جا رہے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ یہ لوگ تو بابا کے نام پہ کریں گے ہم اللہ کے نام پہ کریں گے ایسا چلے گا نہیں چلے گا جائز نہیں ہے انسرز اللہ عنہ سے روایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام اقرر نہیں ہے عبدالعزاء کہتے ہیں لوگ جاہلیت کے زمانے میں قبر کے پاس جا کر گائے اور بکری وغیرہ زباہ کیا کرتے تھے اور ان کا مقصد اللہ کو خوش کرنا ہوتا تھا اللہ کو خوش کرنا ہوتا تھا پھر بھی یہ جائز اسلام میں نہیں ہے اسلام میں اس کا ثبت نہیں ملتا یہ تو اس صورت میں ہے جب قبروں پر اللہ تعالیٰ کے لئے زباہ کیا جائے یعنی اللہ کے لئے زباہ کیا جا رہا ہے لیکن قبرستان میں جا کر کسی بزرگ کی قبر کے پاس جا کر تو اللہ کے لئے زباہ کر رہے ہیں لیکن قبر پہ جا کے زبا کریں گے تو جائز نہیں ہے اپنے گھر میں زبا کرو اپنے گاؤں میں بستی میں زبا کرو کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن قبرستان میں لے جا کر کے جانور زبا کرنا اور یہ کہنا کہ ہم اللہ کے لئے زبا کر رہے ہیں تو بھی وہ جائز نہیں ہے کیونکہ اللہ کو گوارہ ہی نہیں ہے کہ جہاں پہ غیر اللہ کے نام جانور زبا کیا جا رہا ہوں میرے نام کے جانور زبا کیا جائے جائز نہیں ہے اسلام کے اندر اس کے بعد کہتے ہیں جہاں تک مسئلہ ہے قبر میں مدفون شخص کیلئے زباہ کرنا تو یہ تو شرک ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے صحیح مسلم کی لعن اللہ من زبح لغیر اللہ وہ شخص پر اللہ کی لعنت ہو جو غیر اللہ کیلئے جانور زباہ کرتا ہے تو یہ بات واضح ہو گئی نا جہاں تک مسئلہ ہے قبر میں مدفون شخص کیلئے زباہ کرنا تو یہ شرک ہے کیونکہ یہ اس کی عبادت ہے اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا جو ایسا گناہ جو ایسا گناہ کا جانور ہو جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو اس شخص پر جو اللہ کے علاوہ کسی اور کیلئے جانور زباہ کرے یہ بات سمجھ گیا گئی نا کہ خبرستان میں بھی جانور زباہ کریں گے کسی خبر کے پاس اللہ کے لئے تو بھی جائز نہیں ہے اور اگر غیر اللہ کے لئے جانور زباہ کریں گے تو شرک ہو جائے گا کیونکہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس شخص پر اللہ کی لعنت ہو جو غیر اللہ کے لئے جانور کو زباہ کرتا ہے اگلا پائنٹ ہے مردے کی حڈی توڑنا کوئی شخص انتقال کر جائے تو اس کی حڈی کو توڑ دینا اسلام اس سے منع کرتا ہے اس کی عظمت اور اس کے احترام کے تحت اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کی ہڈی کو توڑنے سے منع کیا ہے اس کی دلیل آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قصر حظم المیتی کا قصر ہی حین آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردے کی ہڈی توڑنا زندہ رہتے ہوئے اس کی ہڈی توڑنے کی طرح ہے یعنی کہ کوئی آدمی اگر مر جاتا ہے تو اس کے جسم کی بے حرمتی نہیں کرنی چاہیے اس کے جسم کی ہڈی اگرہ کو توڑنا نہیں چاہیے بہت سارے دین اور مذہب کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ ہڈی اگرہ توڑ دیتے ہیں اس کو جلاتے ہیں ہڈی کو توڑتے ہیں تو اس کے میت کے جو جسم کے ساتھ بے حرمتی کرتے ہیں تو اسلام اس سے منع کرتا ہے مردے کی ہڈی کو توڑنا اسی طرح سے ہے جیسے زندہ رہتے ہو اس کی ہڈی کو توڑنا اس کو تکلیف ہوتے کی نہیں ہوتے اس کا ذکر حدیث کے اندر موجود نہیں ہے لیکن آپ نے احترام کے تحت حکم دیا ہے کہ اس سے ہڈی اگرہ نہیں توڑو اس کو اچھے سے دفن کر دو اس کی عزت کرو جیسے دنیا میں اس کی عزت کرتے تھے تقریم کرتے تھے اس سے عزت کرو اس کی اس کے بعد ایک پوائنٹ ہے قبروں پر ماتھا ٹیکنا یا سزدہ کرنا یہ پیشانی کس نے بنائی ہے اللہ نے بنائی ہے کس کیلئے بنائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکے تو اگر کوئی آدمی اس پیشانی کو اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے جھکائے دے گا تو کیا ہو جائے گا وہ مشرق ہو جائے گا کیونکہ سزدہ عبادت ہے سزدہ کیا ہے عبادت ہے اور عبادت میں کسی دوسرے کو شریک کرنا جائز ہے ہم اپنے جو قلمے کا اقرار کرتے ہیں لا الہ الا اللہ ہم کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو ہم باقیدہ اقرار کرتے ہیں کہ عبادت صرف اللہ ہی کی کریں گے لیکن اگر کوئی آدمی سزدہ جو افضل ترین عبادت ہے نماز کا ایک اہم رکن ہے اگر ہم غیر اللہ کے لئے سزدہ کریں گے تو جائز ہوگا بالکل جائز نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَسْجُدُوا لِلَّهِ وَعْبُدُوا اس کے سامنے پیشانے جھکاؤ اور اسی کی عبادت کرو اللہ تعالیٰ کے لئے سزدہ کرو اور اللہ تعالیٰ ہی کیلئے عبادت کرو اس سورہ نجم کے حت نمبر باسٹھ ہے اور آگے اللہ رب العالمین نے بہت واضح دلیل دی ہے کہ ایک انسان کو صرف اللہ ہی کے سامنے اپنا سر جھکانا چاہیے کسی اور کے سامنے سر جھکانا جائز نہیں ہے اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ومن آیاتیں اللیل والنہار ومن آیاته الللہ والنہار اور اللہ کی نشانیوں میں سے classy اور سورج بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے اور چاند بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے لا تصجد للشمس ولا لثی Beyonce اللہ فرماتا ہے سجدہ نہ کرو سورج کے لئے اور نہ چاند کے لئے وسجدو للہ اللذی خلقہن سجدہ اس کے لئے کرو جس نے سورج اور چاند کو پیدا کیا ہے کچھ لوگ دنیا میں ایسے ہوتے ہیں کسی بھی چیز میں ذرا بھی ان کو جو ہے علم ہو جائے کہ اس کے اندر نفع نقصان کی صلاحیت ہے یا نفع دے سکتا ہے نقصان پہنچا سکتا ہے ذرا بھی ان کے اندر کچھ وہم پیدا ہو جاتا ہے نا اس کے عبادت شروع کر دیتے ہیں تھوڑا تھوڑا کچھ معاملہ معلوم ہو جائے کہ اس سے یہ ہوگا اس سے یہ ہوگا تو پھر اس کے عبادت میں لگ جاتے ہیں جیسے کہ سورج ہے نا بولتے ہیں یہ تو اگنی ہے یہ تو ہم کو روشنی دیتا ہے اس کے ذریعہ ہماری فصلیں پکتی ہیں بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے تو سورج کے عبادت کرنا شروع کر دیا چاند ہے خوبصورت ہے چاند کے ذریعہ رات کے اندر جو ہے سمندر میں لوگ راستے معلوم کرتے ہیں تصیداروں کے ذریعہ سمنت معلوم کرتے ہیں تو چاند کے اندر روشنی بھی ملتی ہے بہت سارے فائدہ اس کے ہیں تو اب چاند کو لوگ سجدہ کرنے لگتے ہیں تو سورج اور چاند کو سجدہ کرنے سے اللہ کا علیہ نے منع کیا اور دلیل دی ہے اللہ نے اس لئے کہ اللہ رب العالمین ہی نے سورج کو بھی پیدا کیا اور چاند کو پیدا کیا تو جس نے سورج اور چاند کو پیدا کیا ہے اس کی عبادت کرو جو معبود حقیقی ہے جو مسود حقیقی ہے وہ اللہ رب العالمین ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے عبادت جائز نہیں ہے اور جو خالق ہے وہی عبادت کا مستحق ہوگا مخلوق کی عبادت کی جائے گی چاند بھی مخلوق ہے سورج بھی مخلوق ہے ہم بھی مخلوق ہیں عبادت اللہ تعالیٰ کی کی جائے گی جو خالق کائنات ہے مالک کائنات ہے معبود حقیقی ہے تو وہی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو اس ذات کو سجدہ کرو جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے سیدنا جند بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے افات سے پانچ روز پہلے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے خبردار رہو تم سے پہلے لوگ اپنے پیغمبروں اور نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ کرنے اب ماتھا ٹیکنے کی جگہ بنا لیتے تھے کہیں تم قبروں کو مسجد نہ بنانا اپنے میں تم کو اس سے منا کرتا ہوں قبروں کو مسجد نہ بنانا کہ کوئی آدمی بہت نیک تھا دنیا میں لوگوں اس کو بہت عزت دیتے تھے بولتے تھے یہ اللہ کا بہت مقرب بندہ ہے تو اب اللہ کو چھوڑ کر اس کی قبر پہ جا کے سجدہ کرنے لگو اللہ علیہ وسلم نے منا کیا اور کہا کہ تم سے پہلے لوگوں میں کچھ ایسے لوگ گزرے ہیں جو اس طرح کی حرکتیں کیا کرتے تھے جب ان میں سے کوئی آدمی یا کوئی نیک آدمی یا کوئی پیغمبر اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے اندر اگر میں حکم دیتا کہ کوئی کسی کو سجدہ کرے تو کیا حکم دیتا کہ بیوی اپنے شوہر کو سجدہ کرے بیوی اپنے شوہر کو سجدہ کرے شوہر کا مقام اس حدیث کے اندر بیان کیا گیا لیکن میں نے یہاں بھی اجازت نہیں دی ہے اگر اجازت دیتا تو حکم دیتا بیوی کو کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے اور شوہر کا بڑا مقام و مرتبہ ہے رجال و قوامون علیہ النساء شوہر ذمہ دار ہے نگرہ ہے حاکم ہے ذمہ داری اٹھانے والے ہیں اور پرانے مجید کے اندر جو سوری یوسف ہے اس کے اندر باقاعدہ شوہر کو سردار کہا گیا ہے سید کہا گیا ہے وَأَلْفَ يَسَيِّدَهَا لَدَ الْبَاب یوسف علیہ السلام کو جب عزیز مصر کی بیوی نے دوڑایا اور وہ دروازے سے نکلنا چاہتے تھے دروازے کی طرف بھاگے تو پیچھے سے قمیس کھیچا اس نے اور اپنے قمیس کھیچا پھار دیا پیچھے سے اور جب دروازہ کھلا تو سامنے کون تھا عزیز مصر آ گیا تھا تو وہ کہا وَأَلْفَ يَسَيِّدَهَا لَدَ الْبَاب دروازہ کھولا تو اپنے سید کو پایا اپنے سید کو پایا کہاں پہ دروازے کے پاس تو اس سے پتہ جلتا ہے شوہر کا کتنا بڑا درجہ ہے قرآن میں خود اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شوہر سید ہے سردار ہے نگرہ ہے اس کی جو ہے عزت کرنی چاہئے اس کی تقریم کرنی چاہئے تو یہ شوہر کا مقام ہے کہ اللہ کی نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں کسی کو حکم دیتا لیکن یہ بھی اسلام میں جائز نہیں ہے اگلا پوئنٹ ہے قبروں پر چادر اور چہاوے چہانا اللہ رب العالمين نے فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتل اللہ رب العالمین لا شریک لہو بذارک امیرتو انا اول المسلمین سورة الانام آیت نمبر 163 یعنی 162 اور 163 کی نمبر کی آیت ہے یہ کہہ دیجئے میری نماز میری قربانی میرا مرنا میرا جینا سب اللہ رب العالمین کیلئے لا شریک لہو اس کا کوئی شریک نہیں ہے وہ امیرتو وہ بذالی کا امیرتو اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے و انا اول المسلمین اور میں اللہ کا پہلا فرما بردار ہوئی ہیں امت کی اعتبار سے اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ نے ربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت کیلئے بھیجا تو سب سے پہلے انہوں نے خود ایمان کا توحید کا اقرار کیا اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا اس کے بعد اپنے امت کو اس کی تعلیم دے تو اول المسلمین کا تذکر یہاں پہ ہے اس کی اعتبار سے کہا گیا ہے تو اس سے پتہ دلتا ہے کہ قبر پر چادر اور غیرہ چاہنا اسلام کے اندر جائز نہیں ہے اور اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی اور بہت سارے لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ قبروں کی تعظیم کے لئے جو نیک لوگ ہیں نا ان کی قبروں کی تعظیم اعترام کے لئے ہم چادر چاہتے ہیں تو ہم ان سے سوال کریں گے کیا یہ اعترام کی بات اللہ کی وحدانیت کو نہیں معلوم تھی یا صحابہ اکرام کو نہیں معلوم تھی کہ صحابہ اکرام کی نزدیک اللہ کی وحدانیت کا مقام ورتبہ نہیں تھا اگر تقریم اور عزت کے اعتبار سے چادر چاہنا جائز ہوتا تو صحابہ اکرام محمد رسول اللہ کی قبر پر چادر چاہتے یا اللہ کینفی صلی اللہ علیہ وسلم تعالیم دیتے کہ جو نیک لوگ ہیں بزرگ ہیں جو بڑے ہستیاں ہیں تو ان کی قبر پر چادر چاہو تاکہ پتا چلے کہ یہ فلاں کی قبر ہے لیکن ایسی کوئی تعلیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں ملتی آپ کی صیرت میں آپ کی حدیث کے اندر نہیں ملتی آج لوگ یہی دلیل لیتے ہیں کہ ہم تو ان کی تقریم کے لئے کرتے ہیں لیکن وہی تازیم اور تقریم کا کام جب شروع کیا جاتا ہے نا تو آہستہ 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 وہ شرک تک پہنچ جاتا ہے اسی لئے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس طرح بڑھاوہ نہیں دینا جیسے کہ عیسائیوں نے عیسائیوں ہیں ابن مریم کو عیسی علیہ السلام کو بڑھاوہ دے دیا میں اللہ کا بندہ ہوں تو اللہ کا بندہ اور رسول کہنا مجھے تو ایسی کوئی تعلیم اسلام میں نہیں ہے جو لوگ خبروں پر چادر اگرہ چاہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کی تقریم کے لئے کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ فلا کی قبر ہے وہ پتا چلے نہیں بلکہ یہ عقیلت سکھانے کے لئے کہ بہت نیک آدمی ہے اس کے ذریعہ تم مدد ماغو اللہ تمہاری مدد کرے گا جو کہ اسلام میں جائز نہیں ہے ابن تیمیار رحم اللہ فرماتے ہیں عیمہ کا اتفاق ہے کہ قبروں کو کپڑے سے ڈھاپنا گناہ ہے قبروں پر کپڑے وغیرہ ڈالنا تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ بڑے آدمی کی قبر ہے بزرگ کی قبر ہے نیک آدمی کی قبر ہے یہ گناہ ہے اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی سید سابق عیمہ اللہ فرماتے ہیں قبروں کی چادر پوشی جائز نہیں کیونکہ یہ ایک عابس کام ہے عابس بہن بیکار بلا فائدے والا کام اور غیر شرعی مقصد میں مال خرش کرنا اور عوام کو گمراہی کے راستے پر ڈالنا ہے مال ضائع کرنا ہے بہت ساری لوگوں کہتے ہیں نا کہ ایک آدمی تھنڈی سے ٹھٹھو رہا ہے سردی سے پریشان ہے بیچارہ اس کو کوئی چادر نہیں دے رہا ہے اور قبر پہ وہی چادر کانٹینو چڑھائی جا رہے ہیں ادھر سے چڑھاتے ہیں ادھر سے بیشتے ہیں ایسا بھی سلسلہ رہتا ہے وہی چادر گھوم کر کے آتی رہتے ہیں اور اسی کمائی ہو رہی ہے اور بیچارہ جو ہے موسم کی تھنڈی سے پریشان ہے اس کے پاس چادر نہیں ہے رضائی نہیں ہے سونے کے لئے کہ وہ سو جائے بیچارہ نید لے لے تو اس غریب کو چادر کوئی دینے والا نہیں ہے اور قبر پہ چادر چاہتے ہیں تو یہ شریعت کی بھی خلاف عقل کی بھی خلاف ہے اگر کسی آدمی کی قبر میں جنت کا دروتہ نہ کھولا جائے اللہ کی رحمتیں اس کی قبر میں نہ آئیں تو ہمارے چادر ڈھکنے سے کیا اس کو فائدہ ہوگا بہت طرح کی باتیں لوگ اس کے بارے میں کرتے ہیں اللہ ہمیں گمراہیوں سے بچائے تو یہ سب چیزیں اسلام میں جائز نہیں کہ قبر پہ چادر لگاو چاہو اور جو ہے ان کو مزین کرو یا پنکھا لگا دو لائٹن لگا دو میں نے دیکھا قبرستان میں لائٹ لگا دیتے ہیں لوگ بھئی جب اندر میں روشنی نہیں ہے تو اوپر سے روشنی اندر جائے گی آپ نے روشنی بھی لگائی ہے اوپر کمکمہ بھی لگا دیا ہے لیکن قبر میں تو دروازہ نہیں ہے نا کھلا تو نہیں ہے وہ بھئی یہ روشنی ہمارے پاس کیوں آ رہی ہے ہم بالکل اس کے سامنے ہیں نا وہ قبر میں اندر میں اس کو رکھا آپ نے روشنی اوپر ڈالی ہوئی ہے تو ایسے ہوا جسے کوئی آدمی گھر کے دروازے کو بند کر کے اور باہر بلب لگائے اور یہ کہے کہ اس کی روشنی ہمارے بیٹروم میں جائے گی دروازہ بند کر کے باہر میں بلب لگا کر کے اور بیٹروم میں روشنی کے امید کریں گے تو یہ اقل والی بات ہے تو وہی بات وہاں بھی ہے بہت سارے قبروں کے اوپر لوگ ایسے لگا دیتے ہیں اور رات کے اندر وہ باہتا کمکمہ جلتا اس کے اوپر تو اس سے کچھ فائدہ نہیں ہونے والا ہے جب اللہ تعالیٰ قبر میں روشنی نہیں پیدا کرے گا تو ہمارے کمکموں سے کچھ فائدہ ہوگا اور اوپر کیسی بھی تاریخ رہے لیکن قبر میں اللہ جنت کی کھڑکی کھول دے قبر میں روشنی اللہ کی طرف سے پیدا ہو جائے تو اوپر کی اندھرے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے یہ بات سمجھنی جائے اقل کے بھی خلاف اور شریعت کی خلاف جو آدمی وفات پات چکا ہے اس کی قبر میں نیکی گئی اس کے ساتھ اس کے اچھا یا برا عمل گیا ہے اگر عمل اچھا ہے تو اس کی قبر میں روشنی رہے گی اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھولی جائے گی اور اگر عمل اچھا نہیں ہے تو ہم اوپر سے کتنا بھی ایسی لگا دیں پنکھا لگا دیں فین لگا دیں یا بلب لگا دیں کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے بلکل یہ بیکار کام ہے اور غیر شریعت سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا اور صحیح مسلم کی حدیث آشاء رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے میں گئے تو میں نے ایک چادر لی اور اسے دروازے پر بطور زینت کے ڈال دیا جب آپ واپس تشریف لے اور چادر کو دیکھا تو اسے کھیج کر پھار دیا پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہمیں پتھر اور مٹی کو ڈھاپنے کا حکم نہیں دیا پتھر اور مٹی کو ڈھاپنے کا یعنی وہ چادر صرف زینت کے طور سے دروازے پر ڈالی گئی تھی اب وہ چادر نیچے تھی کی اوپر تھی اس کا ذکر حدیث بنی ملتا لیکن یہاں بتانا یہ مقصود ہے کہ دیوار اگرہ پر بلا ضرورت کے اس طرح چادر لگا دینا زینت کے لیے دکھاوے کے لیے یا نمود کے لیے وہ جائز نہیں ہے پردے کے طور سے چیزوں کے شیفٹی کے لیے اگر آپ تاک کے اوپر ایسے چادر اگرہ ٹانگ دیتے ہیں تو کوئی حرص کی بات نہیں جسے کہ بہت سارے گھروں میں تاک علماریاں اگرہ ہوتی ہیں اور اس کے پردہ لگا دیا جاتا ہے تو وہ حرام نہیں ہے لیکن یہ باہر دیوار اگرہ پر یا دروازے کے اوپر بہت زیادہ گزرہ لگانا یا بہت زیادہ ڈیکوریشن کرنا یہ فضول خرچی ہے اور خاص طور سے ایسی چادریں جس کے اندر تصویریں بنی ہوں جاندار کی پرندوں پرندے ہوں یا آدمی ہوں کس کی تصویر ہو جاندار کی تصویریں ہوں وہ تو اور جائز نہیں ہے تو تو اس سے یہ دلیل نہیں پکڑنا چاہئے کہ اب ہم چادر جو ہے دروازے پہ نہیں لگائیں گے کیونکہ صحابہ اکرام کے زمانے کے اندر بھی لوگ اپنے دروازوں پر پردے اور اٹھ لٹکایا کرتے تھے پردے کے طور سے چادر اور اٹھ لٹکاتے تھے اس میں کوئی حرش کی بات نہیں ہے جیسے کہ ہم گھر میں بیٹے ہوئے ہیں اور دروازے کے اوپر ہم نے چادر لگایا ہوا ہے کہ اگر دروازہ کھل بھی جائے تو کم سے کم گھر میں پردہ رہے تو بطور پردے کے کوئی حرش کی بات نہیں ہے لیکن زینت کے طور سے بہت زیادہ فضول خرچی کرنا دروازے کے اوپر میں بلکل واقعہ جو ہے ڈیکوریشن کے لئے اس کو لگانا یہ صحیح نہیں ہے فرق سون میں آرہا نا ایک تو تصویر والی چیز اس میں نہ ہو اور دوسری چیز فضول خرچی نہ ہو اور اس کے اندر دکھاوا اور ریاکاری نہ ہو بہت سارے لوگ بہت پیسے خرچ کر ڈالتے ہیں وہی گھر پر پر پردے کے لئے لگانا سمپل لگاؤ اگر بہت زینت والا پردہ لگاؤ گے تو بھی لوگوں کی نگاہیں بھڑھیں گے لوگوں کی نگاہیں اس کی طرف اٹھیں گے یسے کہ عورت برکہ پہنتی ہے تو اگر سمپل برکہ پہنے گی تو اس کی طرف نگاہ کوئی اٹھا کر نہیں دیکھتا ہے لیکن اگر زینت والا بہت زینت پہن لے گی تو سارے لوگوں کی دھری نگاہ جائے گی تو وہ ایسا پردہ ہو جو لوگوں کو اپنی طرف کھیچنے والا نہ ہو بلکہ سمپل ہو لوگ سمجھیں کہ شریف گھرانہ ہے اچھا گھرانہ ہے تو وہاں مقصد وہی ہے کہ صرف زینت کے لئے ریا نموت کے لئے پردہ نہیں لٹکانا چاہیے پردہ بطور پردہ ہو تاکہ گھر کے اندر بے پردگی نہ ہو اس کے اعتبارے سے سمپل پردہ لگا سکتے ہیں یہاں جو پردہ تھا باقی دوسری روایت میں وضاحت ہے نمرقہ تھا یہ ایک تکیہ کا تذکرہ ملتا ہے بعض روایتوں میں کہ اس تکیہ کے اندر تصویریں تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوئے اور دیکھا تو آپ نے ناپسندگی کا اظہار کیا تو ایش رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر میں اللہ کے بارگاہ میں توبہ کرتی ہوں میں معافی مانگتی ہوں آپ سے بھی ایسا میں کام کبھی دوبارہ نہیں کروں گی کہا کیوں تم یہ تکیہ کیوں خرید کر لائی ہو تو انہوں نے کہا ایشتریتو حالا کا اے اللہ کے پیغمبر ہم نے یہ تکیہ آپ کے لئے خریدا ہوا ہے لِتَقُدَ عَلَيْهَا آپ تکیہ پھر بیٹھیں اور ٹیک لگائیں تو وہ تکیہ بھی بہت زیادہ خوبصورت تھا یا اس کے اندر تصویریں تھی جاندار کی یا کسی اور چیز کی تصویر تھی اس کے اندر بہت زیادہ مزین تھا اور آپ اس پر بیٹھیں ٹیک لگا کر کے یا سر کی نیچے رکھے دونوں کام کرے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند قرار دیا تو تکیہ وغیرہ بھی جو اس کے اندر بھی جاندار وغیرہ کی تصویریں نہیں ہونی چاہیے اور بہت زیادہ اس کے اندر زینت وغیرہ نہیں ہونی چاہیے یعنی سادہ ہو خوبصورت ہو خوبصورتی سے انکار نہیں ہے لیکن بہت زینت اور فضول کرچی والا تکیہ نہیں ہونا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر دو ہزار اکسو سات پہ یہ روایت موجود ہے تو اس حدیث کے اندر باقاتہ ذکر کیا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم محاپس تشریف لیا اور چادر کو دیکھا تو اسے کھینج کر پھار ڈالا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پتھر اور مٹی کو ڈھاپنے کا حکم نہیں دیا ہے پتھر اور مٹی کو ڈھاپنے سے کیا ملے گا کہ انسان پردہ ہے انسان کو پہننا چاہیے اپنے جسم پر لگانا چاہیے اور اپنے جسم کو باپردہ رکھنا چاہیے آج دیکھیں شادیوں میں کیا ہوتا ہے شادیوں میں عورتوں سے زیادہ کرسیاں باپردہ نظر آتی ہیں کرسیاں پر کتنا پردہ رہتا ہے عورت کا چیرہ کھلا رہتا ہے تو یہ شریعت میں جائز ہے عورت کو کوئی بھی پردہ نہیں ہے گاڑیوں کو پردہ ہوتا ہے ماروتی گار ہے بڑی بڑی گاڑیاں ہیں تو اس پر کتنا اچھا پردہ لگا کے رکھتے ہیں لیکن اسی گاڑیوں میں جو عورتیں بیٹھتی ہیں چہرہ کھلا رہتا ہے جسم پہ کیسے رباز رہتے ہیں تو گاڑی کا تو پردہ ہے آپ کے دل میں گاڑی کی محبت ہے کی خراب نہ ہو لیکن عورت کی محبت نہیں ہے بھئی گاڑی ایک جو ہے نعمت ہے اس کی حفاظت ضروری ہے لیکن اس پر اپنا سمپل پردہ لگا اس پر بھی خوبصورت پردے لگایا جاتے ہیں اور اس کو مکمل طور سے ڈھاپا جاتا ہے ڈھاپنا منع نہیں ہے آپ اس کی حفاظت کرو لیکن عورت اس سے زیادہ قیمتی ہے عورت کو پردے میں رکھو اس کی حفاظت کرو تو یہ لوگوں کا عجیب دماغ ہے کہ گرسیوں میں پردہ گاڑیوں میں پردہ لیکن عورت کو کھل کر ہر جگہ پردہ یہ پردہ لیکن جہاں پردہ رہنا چاہیے دعا کردہ نہیں رہتا اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اپنی قبر اور موت کو یاد کرنے اور اس کی تیاری کرنے کی توفیق ادا فرما رب العالمین دورانے درس جو بات ہے کتاب و سنت کی روشنی میں کہی گئی ہے ہمیشہ شرح صدر کے ساتھ دل کی گہرائیوں کے ساتھ ان کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرما رب العالمین دورانے درس اگر کچھ غلطی ہوئی ہے یا کچھ سب قتل سانے میں کوئی جملہ غلط نکلا ہے تو اللہ تو اس کو معاف فرما دے اور ہم سب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق ادا فرما اور ایمان کے ساتھ موتنسی فرما آمین وصل اللہ علیہ نبی الکریم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ